یہ بڑی مایوب بات ہے کہ انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے یا اس سے پیسے مانگے یہ پینا ملوک ہے پاکستان جہاں پہ میں نے دیکھا آئی ایم ایف پیسے دیتا ہے یہاں ڈسکو ڈانس شروع ہو جاتے ہیں آئی ایم ایف جب پیسے دیتا ہے خوشیاں کے لہر دور جاتی ہے پاکستان کے اندر کیوں؟ وائی؟ ہمارے ہاں کرز لینا اور ادھار لینا مایوب تصبر کیا جاتا ہے یہ ایک بڑی مایوب بات ہے کہ انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں میں پلیز یہ جو دنانیر کے انداز میں آپ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہونا یہ اب بند کرو پلیز یہ میں ہوں دنیا کے اندر ہمارا کیا امیج جا رہا ہوگا پاکستان میں اتنی غربت ہے بھوک ہے افلاس ہے لوگ پریشان ہے بے روزگاری ہے اور آپ پورا دن آپ کو یہی نہیں پتا آپ کون ہو یہ میں ہوں یہ میں ہوں یہ میں ہوں آپ ذہنی طور پر بیمار ہو گئے ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں یا تو شاید یہ مہنگائی کا اثر ہے کہ آپ سائیکلوجکلی ڈسٹرب ہو کے نفسیاتی ہو گئے ہو یا پھر آپ وہ ہو وہ اچھا خیر انیوے بس یہ میں نے کہنا تھا اس سے آگے چلتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی ایک نا ذہنی بیمار ہو گیا ہوں کہ میں پورا دن تحقیق کرتا ہوں میرا کام ہوتا ہے تحقیق کرنا میری شعبہ تحقیق بھی لگی رہتی ہے بھی پتا کرو کمرچل بزنس فائنس ایکنومکس پر بات ہو رہی ہے لیکن میں جو ہی فون کھول رہا ہوں سکرول کر رہا ہوں ہر آدمی یہی بات کر رہا ہے میں شرمندگی شروع ہو گئی یار پاکستان کی جگہ سائی ہو رہی دنیا میں کیا بولوں آپ لوں کس طرح سے سمجھاؤں کیا بولوں آپ کو سخت الفاظ کے اندر اس سے زیادہ کچھ بول سکتا ہوں ساری دنیا کے اندر کشکول لے کے گھوم رہے ہو ناچ رہے ہو گا رہے ہو آئی ایم ایف جب پیسے دیتا ہے خوشیاں کے لہر دور جاتی ہے پاکستان کے اندر کیوں وائی میں جس معاشرے میں پلا بڑا ہوں یا میری جو تربیت ہوئی ہے ہمارے ہاں کرز لینا اور دھار لینا مایوب تصبر کیا جاتا ہے یہ بڑی مایوب بات ہے کہ انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے یا اس سے پیسے مانگے یہ پینا ملوک ہے پاکستان جہاں پہ میں نے دیکھا آئی ایم ایف پیسے دیتا ہے یہاں ڈسکو ڈانس شروع ہو جاتے ہیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈانس من ہے اس لیے آپ لوگ کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں نہیں میں مزاک نہیں کر رہا it's not a joke you should try to understand what the problem is you are asking someone for money money for what to cover for your balance and payments and balance of trade why because you are unable to cope with a very simple situation آپ کے ایکسپورٹس کم ہیں اور امپورٹ زیادہ ہیں and so many years have passed and still you are at point zero اچھا خیر آپ کی طرف پھر آتا ہوں مرزا افتیار بیگ صاحب اب مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ آئی ایم ایف نے پھر جناب معاملات آپ کے تیہے ہو گئے اور پاکستان میں شادیانیں بجنا شروع ہو گئے ترقی آفتہ مالک اندر تو آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات ہوتی ہے پاکستان والے پورا سال ان کو مسٹ کالے دیتے رہتے ہیں کب وہ فون اٹھا لیں یہ کیا سر مزاق بن گیا اس ملک کا پہلے کہتے ہیں ہم جائیں گے نہیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس پھر آپ کے ساتھ تو ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا کوئی یاد ہوگا جب پلین بی پلین سی کی بات ہوئی تھی جب پی پی کی گورنمنٹ تھی پھر اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئی اور اس پر بھی ہم نے بات کی کہ they are left with no options because many of our brother countries have refused to give us a loan why are we so happy pleased that we have received this paltry amount from آئی ایم ایف دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے بھی آپ کے پروگراموں میں اس بات پہ تنقید کی ہے کہ آئی ایم ایف کے جو باول اس میں نکلنا ہے یہ کشکول ہمارا مقدر بن گیا ہے اور ختم نہیں ہو کے دیا رہا اور ہر حکومت یہ وعدہ کرتی ہے کہ یہ کشکول ہم توڑ دیں گے لیکن وہ ٹوٹا نہیں بڑا ہوتا جا رہا ہے جی جی اب آج جائیں اس میں اس کی ضرورت کیا ہے دیکھیں آئی ایم ایف ایک parent organization ہے کہ اگر آپ اس کے پروگرام میں ہوتی ہیں لون کے پروگرام میں ای 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 ایف میں لے لے آپ اور اس نے ایک rapid financing instrument بھی دیا تھا 1.4 billion کا تو آپ کو وہ fiscal deficit ایک discipline میں لے آتے ہیں آپ کا خراجات زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کم کرو آپ کا circular debt بڑھا ہوتا تو بجلی کی قیمتیں بڑھا ہو آپ کا markup بڑھانے کی ضرورت ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ markup بڑھا ہو فرات زر کو کم کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے اور آپ وہ سب حدائی پھر ان سے agree کرتے ہیں پھر اس کا buy and وال یعنی ہر سال میں دو بار اس کا review ہوتا ہے اور review میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ تمام حدائی فاصل کیے گئے ہیں کہ نہیں کیے گئے اور اگر نہیں کرتے ہیں تو روک لیتے ہیں اچھا ایک بات کا میں اضافہ کرتا چلوں اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈال دیجئے گا آج آپ کو پتا ہے کہ وہ تلوار جو لٹک رہی ہے gray list والی FATF آج پھر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا یا پھر نہیں ہو جی FATF میں تو پاکستان میں بڑی اچھی progress کری ہے 21 point جو انہوں نے دیئے تھے وہ ہم کر چکے ہیں اور 6 point پہ جس پہ legislation کرنا تھا قانون میں تبدیلی کرنی تھی وہ بھی کر کے وہاں پہ report دی دی گئی ہے اور merit پہ اور اگر بڑے big guns کا اس کی اوپر influence نہیں ہوگا تو یہ اللہ کے ذات سے پوری امید ہے کہ ہم FATF کے gray list سے نکل جائیں جو شرائط کی actually list تھی نا اس میں کچھ ایسی ایسے نکتے تھے جو کہ اشرافیہ سے related ہیں کچھ ایسے نکتے تھے جو کہ عام عوام سے related تھے تو جو عام عوام سے related تھے وہاں بہت پیشرفت کر دی بلکہ جتنا کرنا تھا اس سے overkill کر دیا لیکن جو اشرافیہ والے معاملات تھے نا اس میں یہ تمام لوگ خود ملوث ہوتے ہیں ہمارے ملک کے جو political elite اور دیگر اور لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پیشرفت زیادہ نہیں ہوئی problem وہاں ہے مجھ سے تو آپ sign لے رہے ہیں اور چپڑاسی سے بھی ہمارے آپ sign لے رہے ہیں کہ میرا امریکہ میں account نہیں ہے آپ کو بتا ہوگا یہ سب سے پہلی declaration ہے actually FATF is trying to protect the United States of America جہاں پہ بہت زیادہ tax evisions ہو رہی تھیں آپ بتا ہوگا لوگ کالادھن بھی اپنا دوسرے ملک میں جمع کر رہے تھے اسی لیے بھائیو وہ آپ کو sign کرنا پڑتا ہے بینک میں کہ میرا امریکہ یا کسی دیگر ملک میں شریعت نہیں ہے کیونکہ pressure وہاں سے وہ اپنا مسئلہ عال کر رہے ہیں پیسی خوش ہو رہے ہیں سوال کیا تھا دیکھیں آئی ایم ایف نے five hundred million ڈالر کی اپنی ایک tranche دینے کا بہدہ کیا ہے اور اکتیس مارچ کو ان کا بورڈ انشاءاللس کو approve بھی کر دے گا لیکن انہوں نے جو ریویو میں اپنی شرائط رکھی اس میں پہلا تو ٹیکس کا ہے کہ دو سو بلین روپیز کا اضافی ٹیکس آپ نے وصول کرنا ہے اور وہ آپ کو corporate sector جو آپ نے exemption دی ان کو ختم کرنا ہوگا پہلی چیز دوسری چیز انہوں نے نئے target جو دے دیا ہے وہ تقریباً پانچ ہزار نو سو بلین روپیز کا دو ہزار اکس کا سیٹ کر رہا ہے جو ایک بہت بڑی target ہے منحالات میں خوشیز بات یہ کہ اب تک ایڈ بی آر نے اپنے target جو بھی اس کو دیئے وہ حضر طرف سے تھوڑے سے زیادہ ہی حاصل کر لی ہیں تیز تیری چیز جو سب سے بڑی concern ہے وہ circular debt ہے آئی مف کا اور circular debt 2400 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے اور وہ کسی طرح سے control نہیں ہو پا رہا ہے کم نہیں ہو پا رہا ہے چوتھی چیز انہوں نے public sector loss making organization PIA, Wabda, Railway, Steel Mill ان کو بچکاری کے لیے وعدہ کیا تھا حکومت نے کچھ نہیں ہوا اس کا وہ وہ اور ایک ہزار ارب روپے سالانہ good money for bad money جا رہی ہے تو یہ اتکا مہم چیزیں انہوں نے کرنی ہے حکومت نے اور پھر اس کے بعد یہ جو ان کی آئی مف کا program ہے وہ بحال ہو جائے گا انشاءاللہ اکتیس مارچ کو ان کے board کی meeting ہے یہاں سے جو staff ہیں انہوں نے recommend کیا ہے کہ پاکستان کی باقی indicators کو دیکھتے ہوئے ایک growth کی projection بھی ابھی آپ کی میری بات ہو رہی ہے جب دھائی فیصد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو growth حاصل کرنی پڑھے گی جبکہ پہلے projection آئی مف کی تھی ڈیڑھ فیصد کی تو اب ہمیں growth میں بھی اضافہ دکھا دوستو ویڈیو پسند آئے تو اس لیٹر سے ایک لائک دے دیں اور updated رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن جوڑ سے دباتے ہیں جائے ہند